لو فرینس تو آپ مچھ میں لے کر آ چکی ہو آپ کو لال درواجہ جو احمد آباد میں ہے اور بہت زیادہ پرکھیات بھی ہے سب ہی لوگوں نے یہ سنائی ہوگا سب کے سہر میں الگ الگ بجار ہوتا ہے جو فیمس ہوتا ہے ویسے ہی احمد آباد میں یہ بجار ہے جو بہت زیادہ فیمس ہے لال درواجہ اور یہ ساری ارین سکسٹی سکسٹی روپیز میں مل رہے گی سیل تھا سارا اور یہاں پہ پہلے میں کافی ٹائم کے بعد یہاں پر آئی ہوں تو یہاں سڑکوں پہ پہلے بہت تھے والے والے اور سارے لوگ کھڑے رہے تھے ابھی تو بہت رولز ہو گئے ہیں بہت اچھا جگہ لگا دی ہے کہ یہیں تک آپ کو بیٹھنا ہے اور یہیں تک آپ کو بیچ نہ آئے سارے سامانوں کو بیچ میں ہی سارے تھے لے لے کے بیٹھ جاتے تھے لیکن کچھ اس طرح سے ہے اور کوالیٹی کی بات کرے تو سب خود خود کی چوائز کی کوالیٹی ہے یہاں پر کوئی اچھی چیزیں بھی بیچ سا ہے کوئی ویسے ہی نور مل سریجے لوگ کل چیزیں بھی بیچ سا ہے تو یہاں پر کیا ہے نا کہ ہمیں تو اتنا خاص کچھ بھی نہیں لگا تھا ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کرے جا کیونکہ ہم بہت ویسے نہیں آئے تو ہم نے سوچا چلو چلے ہی جاتے پر پہلے جیسی کوئی مجھا نہیں تھی بجار کے اندر اور جو چیز یہاں پر جتنے پرائز میں مل رہے ہیں تو پاس والے تھے لے کے وہاں پر اس کی پرائز کم بھی ہو سکتی اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو ہمیں کچھ اتنا اچھا نہیں لگا اور نیکلے سگیرا کی بات کرے جو ہمیں بلکل بھی پسند نہیں تھا اور چپلوں کی بات کرے تو چپل تو کافی اچھے تھے 150 روپیس کے بھی تھے 200 کے بھی تھے سارے الگ الگ چیزوں کے تھے خود خود کی چوائی سے کبھی کبھی چیز اچھے بھی نیکل جاتی ہے تو لوگ لے بھی لیتے ہیں ہم بھی لیتے ہیں پر اتنا خاص مجھے کچھ نہیں لگا تو میں نے ایسا ہی آپ کو دکھانے کے لیے ویڈیو بنا دیا پھر آگے جاتے جاتے ہمیں بہت زیادہ دھوک لگی یہاں پر اتنی زیادہ دھوک تھی میں آپ کو کیا بتاؤ کہ ہمیں ایسا لگے ہم باپیس چلے جائے ہمیں نہیں رکنا ہے تو پھر بھی ہم نے سوچا چلوز آئے ہے تو بجار گھوم ہی لیتے ہیں ہم بجار گھومیں سامان لیا کیا یہاں لوٹ مار بہت زیادہ ہے میں نے یہ چیز بہت زیادہ نوٹیس کی ہے ہاں پر کہ پیسے تو ایسے لیتے ہیں جاتے بڑے بڑے شوروم میں لیتے ہیں یا بڑے بڑی دکھانوں میں لیتے ہیں ایسے پیسے لیتے ہیں اور ان لوگوں کے اندر ٹڑنی تھوڑی جھاڑا ہے اور یہ لوگ ساری چیزوں کو ایسی دے دیتے ہیں جیسے ہم نے پیسے نہیں کابج دے دیئے ان کو اور ایسا نہیں ہوتا ہے اور یہ کچھ کوشٹمیٹک کی چیزیں تھیں جو ایک دم لو کالیٹی کی تھی اور آپ کو میں کیا ہی بتاؤں بھی زیادہ بولنے کے کوئی مرضہ نہیں ہے یہاں بدرکالی کا مندر بھی ہے پھر ہم نے بدرکالی کے درشن بھی کیے اور درشن کر کے پھر بہت ٹائم بہت ہم نے یہاں پہ درشن کیے پھر ہم لوگ گئے آگے آگے کی طرف ہم نے دیکھے پرس وغیرہ بہت اچھا اچھی تھے کوئی نورمال تھے کوئی ایسے تھے ویسے تھے ہم نے کوئی پرس وغیرہ نہیں لیا ہم نے اسے ہی گھومے ساری چوجوں کو دیکھا پڑکا کہاں سے چیزیں لینی چاہیے کہاں سے نہیں لینی چاہیے اسی جو کو ہم نے دیکھا اور ہم نے کوئی ویسٹ چیز بھی نہیں لی اور ابھی تو جیسے کہ ہم تھوڑے جلدی چلے گئے تھے تو بجار کئی کئی تو بجار لگ رہا تھا کئی کئی تو بہت سارا لگ گیا تھا اور یہ جو چوڑے ہیں جو 150 روپیز کے سارے لوگ تو ایسے بلاتے ہیں جیسے چیزیں دیتے ہیں بس آئی جاؤ لے لو آئی جاؤ لے لو اور سلوار شوٹ کی بات کریں تو یہاں پہ سلوار شوٹ بھی بہت اچھے جیتے ہیں کورتی بھی بہت اچھے چی تھی اور میں نے دو تین جگہ پہ تو چیک بھی کیا لینے کا سوچا بھی سہی پھر تھوڑا سا مجھے ایک دو جگہ دیکھا تو ہمیں کاپڑ تھوڑا سہی نہیں دیکھا تو ہم نے نہیں لیا اور یہ ہے سڑک لگتا ہے آپ کو یہ سڑک ہے یہی سے پوری سادھن وغیرہ جاتے بھی ہے اوٹو وغیرہ اور ایک دوسرے کے کھڑے ہیں پھر بھی لوگ ایسے چلے جاتے ہیں اتھڑا اتھڑا کے اوٹو والے جیسے کہ ہمارے پہ اوٹو چڑھا دے گا یہاں پہ نائٹ سوٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہنٹریڈ روپیز کی تھے زیادہ مہنگے بھی نہیں تھے پر کاپڑ کی بات کرے تو بلکل بھی اچھا نہیں تھا ہنٹریڈ روپیز بھی ہوئے تو کیا ہوا پیسے تو ہے ہی پر کاپڑ ان کا بلکل اچھا نہیں تھا ہم نے یہ نہیں لیا ہم جب آتے تھے تب ہم کو اتنا اچھا لگتا تھا بھرچار اتنا اچھا تھا ساری چیزیں بہت اچھی ملتی تھی پر ابھی کیا پتا کیا ہوا ہے جو بھرچار بلکل بھی اچھا نہیں رہا ہے کچھ بھی چیزیں اچھی اتنی نہیں مل رہی ہے تو ہمیں تو بہت اچھا نہیں لگا بہت بھرا لگا مطلب ہم نے تو ہمارا ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کیا اور ہم پھر نکل گئے واپس گھر کے لیے تھوڑا بہت ہمیں سامان لینا تھا ہم نے لے لیا اور پھر دھوپ بھی بہت زیادہ تھی اور آپ دیکھ سکتا ابھی کوئی سیزن نہیں ہے تو بھیڑ بھی اتنی نہیں تھی بزہار کے اندر اور اب ہونے والی سیزن سٹارٹ کیونکہ سارے تہوار آنے والے ہیں اور آج تھا سیٹر ڈے پھر ہمارے ساتھ تھے بچے تو بچوں کو لگا ہم گھومیں تھوڑا تھا ہم نے بچوں کو تھوڑا بہت گھما دیا بچوں نے بلا ہم بھور ہو چکے ہمیں نہیں گھمنا ہم تھک چکے ہیں تب جا کے ہم لوگوں نے واپس نکلے گھر کے لیے اور پھر بچوں کے لنچ بوکس لینے تھے اور وہ سب لینا تھا تو ہم تھوڑے بہت گھومیں اور ایسے ہی ہمارا تھوڑا بہت ٹائم پسٹ کیا ہم نے پھر ہمارا ساری چیزیں ہو گئے پھر مجھے تھوڑا کچھ اور شامل لینا تھا ہم نے لیا باقی ہم نے کچھ بھی ایسی چیزیں فالتو لی نہیں اور یہ آپ دھوپ دیکھ سکتے ہو دھوپ بہت زیادہ ہے پھر میں جا رہی تھی بھائی نے مجھے بھولا کہ بھونی کروا دو بھونی کروا دو تو تھوڑا سا مجھے وہ اگے یار ایتنا بھول رہا ہے تو میں نے دو ٹوال لے لیا وہاں سے کہ کوئی نہیں یار میرے تھوڑا سے پیسے جانے سے اس کا کچھ ہو نہیں ہو سکتی ہے تو میں نے کچھ بھی جگ جگ نہیں کی اور میں نے دو جو ہم شاور لے کے نکل دے وہ ٹوال لے لیا میں نے اور کچھ اسی ضرورت نہیں تھی پھر میں نے سوچا چا لو آئے تو لے لیتے ہیں پھر ہم نے اوٹو کیا اوٹو کر کے ہم لوگ گھر کے لیے نکلے تو یہ ہمارا لال درواز آپ کو کیسا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا آپ کو بلوگ کیسا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور یہ آپ دیکھ رہے ہو سردار بریج پھر ہم نکل گئے آدھی رسطہ کا ریور فنڈ آ گیا آج کا بلوگ یہیں سماؤپت کرتے ملتے ہیں نیکش بلوک تک تک کے لیے بھائی بھائی موسیقی